شہرِ بھونگ بہاولپور سے دو سو کلومیٹر اور رحیمیر خان سے پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے آگاز کرتے ہیں ایک سفر کی داستان جو لہور کے شورو غل سے نکل کر منزل کی تلاش میں مشغول تھی اس سفر کی منزل بھونگ مسجد تھی جو بھونگ شہر میں واقع ہے ہم نے منزل کے جانب قدم تو بڑھا لیا لیکن سب سے پہلے شام کی خاموشی اور سہراؤں کی سکونت سے ہم نے گزرنا تھا اور پہنچنا تھا اپنی پہلی منزل جو کہ رحیمیر خان شہر تھا کون سا ٹول پلازہ ہی ہے؟ شیر شہر شیر شہر رحیمیر خان کتنا دورے سے رب گیاں سے میربانی شہر بھونگ جسے پاکستان کا سرسبستہات کہا جاتا ہے سہراوی علاقے میں واقع ہے بھونگ ایک چھوٹا لیکن خوبصورت شہر جو صوبہ پنجاب کے جنوبی حصے میں واقع ہے بھونگ کا ذکر کرتے ہوئے بہترین طبی مناظر سب سپھولوں کی فہار اور پرمائنی ذری فلاح کا ذکر ضروری ہے اس شہر کی اصل خوبصورتی اس کی پرمول محول میں ہے جو ذری کاری کے لیے بہترین ہے یہاں پر مسجد بھونگ کی بےمثال خوبصورتی اور مماری کی دلکشی کی باتیں سنی جاتی ہیں جو اپنے انتہائی خوبصورت نقشوں اور زباشوں کی وجہ سے مشہور ہے دہات کی زندگی آج بھی اپنی سادگی اور قریبیت کی بناپن مشتمل ہے جو شہری زندگی سے قدر مختلف ہے لیکن اچھی بات یہ لگتی ہے کہ جب بھی آپ اس فضاء میں جاتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ آج بھی انسان میں سادگی کا انصر پایا جاتا ہے دہی علاقوں کی سادگی کے ساتھ ساتھ ان کی فضاء کی بات ہی کچھ اور ہے اس فضاء میں کھیتوں کی خوشبو پھر ان راستوں کی خوشبو اور سب سے زیادہ مزے دار بات یہ ہے کہ وہ سادہ راستے وہ ٹوٹے پھوٹے لیکن آپ کو منزل تک پہنچاتے اپنوں کا پیار دیتے اور مرد اور عورتوں کو ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کٹھا کھڑے ہوتے دیکھ کے اور کام کرتا دیکھ کر اور بھی خوشی ہوئی رات کو ہم رحمہ خان پہنچے تھے اور اب ہمارا پہلا ٹارگٹ تھا رحمہ خان میں بھونگ مسجد بھونگ شہر میں یہاں آنے کے لیے آپ کو یعنی بھونگ مسجد کے لیے آپ کو پچاس سے ساٹھ کلومیٹر کی مصافت کرنی بڑھتی ہے جمال دنوالے ایک شہر ہے جو جی ڈی 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 بیو بڑی مشہور شگر مل ہے وہاں سے آپ کو لیفٹرن لینا ہے اور اس طرف آ جائے اچھا اب ایک چیز بتانا بڑا ضروری ہے جو کہ میں بھی یہاں آپ نے پوچھتا تھا کہ رستے بہت اچھے ہیں روڈ چاہے ڈبل نہیں ہے بٹ سنگل ایسی ہے کہ آپ کی دو گاڑیاں بڑی ایزیلی موف کرتی ہیں بڑی بڑی بسیں بھی آ رہی ہیں بٹ کوشش کریں کہ ایسی گاڑیاں جو نیچے سے لگتی ہوں جمپ جمپس کے اوپر اس کو آوائٹ کریں ہم نے بھی گاڑی کو چینج کیا درہ اوچھی گاڑی بھی کیا ہے چہر بھونگ کے باشندوں کی خوش زندگی کا حص محسوس ہوتا ہے یہاں کی روایتی رسومات ارام دے جیون کا عرصہ اور محلی خواب پوری دنیا میں مشہور ہے بھونگ ایک مختلف خوبصورت اور قدیم شہر ہے جو اپنی فرہامی فرہنگی ورسہ اور طبیح حسنیات کی وجہ سے دلوں کا رازیہ بناتا ہے سادہ اور مختصر اور آسان کاروبار لوگوں کو کرتا دیکھ کر اور بھی زیادہ خوشی محسوس ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ ان چھوٹے چھوٹے کاروباروں میں بھی اپنے آپ کو بہت مکمل محسوس کر رہے تھے ہم شہروں میں رہ کر بڑے بڑے کاروبار اور بڑی بڑی امارتوں میں بیٹھ کر بھی اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہو پاتے محضت بہاولپور سے دو سو کلومیٹر اور رہیمیر خان سے پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کی جاتی ہے جس میں سنگ محید کی نقش بندی اور اردو خوش نویسی کا استعمال شامل ہے اس مسجد کی نمائی خصوصیت ہے کہ اس کی زبائشی نمونے اور شہکاری کی طرز میں سنگ محید پر سونے کے پتے نقش کیے گئے ہیں اس کا نیازی اور تعمیری عمل تقریباً پچاس سال کے دوران مکمل ہوا ہے مرہوم رئیس غازی محمد ایک بڑی جاگیر کے مالک تھے انہوں نے یہ منصوبہ انیس سو بتیس میں بھون گاؤں میں شروع کیا تھا جو ان کی وسی جائدات پر بکرے ہوئے دہاتوں میں سے سب سے اہم تھا پورے پاکستان اور ہندوستان سے کٹھے ہوئے ماہرین کا کام راجستان کے ماہر معمار اور کارگر کراچی کے خطات اور مصور کمپاؤنڈ کو تقریباً پچاس سال کے عرصے میں ڈیزائن اور تعمیر کیا گیا ذرائع کے استعمال میں وسی بیمانے پر انتخابی مماروں نے قریبی لاہور کے ساتھ ساتھ ایران، سپین اور ترکی سے سٹائلسٹس اناثر ادھار لیے اور انہیں انیس سو چالیس کی دہائی کے مغربی نوعبادیاتی اناثر کے ساتھ ملا دیا انیس سو چھاسی نائنٹین ایٹی سکس میں یہ مسجد آگا خان آرکیٹیکچر ایوارڈ حاصل کرتی ہے جوری کے الفاظ میں تبصرہ کہا گیا ہے کہ بھونگ کی مسجد کی اندر محلوں میں صرف روایتی مواد استعمال کیا گیا ہے جو پاکستانی ثقافت اور اس کی قیمتوں کو اکس کرتا ہے جائزہ دینے والوں نے اس پر توجہ دلائی کے بھونگ نے پاکستان کی عوامی پسند کو اس کی زندگی فخر تنازہ اور جذبات کے ساتھ دلائی ہے اس میں علامات اور نشانات کا استعمال اور شاید زیادہ استعمال ایک بدلتی ہوئی مماری کی دردمندی کو اظہار کرتا ہے جو ایک معاشی تبدیلی میں ہے اس کا استعمال اور ابراؤ علامات اور نشانات کے ساتھ ایک ترقی یافتہ امارت کی بڑھتی ہوئی تکلیف کو ظاہر کرتا ہے عموماً جائزہ دینے والوں کا بیان پھونک و پاکستانی مماری کی حیاتیات کا نمائدہ بناتا ہے جو ایک متحرک معاشرتی ترقیب کے اندراج کے دوران سماجی تنازات اور خواہشات کی اکاسی کرتا ہے جبکہ اس کی امیر ثقافت وراست کو منقستتا ہے شکلانہ طور پر محجز ریجنل روایتی انداز میں ہے جس میں تین اردنی گمبے اور آٹھ میناریں کناروں اور داخلے کو نمائع کرتی ہیں علاوہ آزان رئیس غازی نے لہور، ایران، سپین اور ترقی کے علاماتی اناثر کو بھی استعمال کیا انہوں نے ان کو ستارہ سو چالیس کی مغربی نویت کے اناثر کے ساتھ ملا دیا جو مہمان خانوں اور مارکٹ میں نمائع ہوتے ہیں زبائشی اناثر اور استعمال کی گئی تقنیق بھی مختلف ہے مگر فرہام، زیورات عام ہیں ساختنامی نظام، لاکڑی کی گرد، مرمر، رنگین، شیشہ، انکس، گلاس ٹائل، ورک، فریسکو، میرر ورک، سنسکرائیڈ، ٹریسری، سرامک، خوشنویسی کام اور ان سے مختلف مواد اور کرافٹس کو شامل کرتا ہے رئیس غازی نے اضافی امارتوں میں جسے دروازے، چھوٹی مسجد اور بڑی مسجد کے پورچ کے لیے موڈرن مواد بے روک ترکیب سے استعمال کیا ان کا منصوبہ تھا کہ ورنہ کولر کرافٹ اور اسلامی مذہبی ممارک کی کثیر اشکال کو ظاہر کیا جائے جس میں موڈرن اور روایتی مواد کا مجموعہ استعمال کیا گیا جی میرا نام محمد شہزاد ہے، ہمارا تعلق ملتان سے ہے جامعہ مسجد الغازی بنگ شریف، انیس سو بتیس میں رئیس سردار غازی محمد صاحب نے شروع کروائی تھی بتیس سے لے کے بیاسی تک مسلسل پچاس سال کام ہوتا رہا اس مسجد میں ہمارے دادا، ہمارے نانا، ہمارے تایا، ہمارے والد صاحب اسی طرح ہماری پوری فیملی جو ہے، کافی بزرگوں نے یہاں کام کیا ہے جو اب بھی کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں کافی کام ہے، سونے کا، چاندی کا، تانبے کا، پتل کا، شیشے کا، کاشی کا، نکاشی کا، نایاب قسم کے ماربل کا، برمٹی کی لکڑی کا کئی ممالک سے یہاں مٹریل مگوا کے مسجد میں ویضا کیا گیا تو جرمنی، انگلینڈ اور کئی ممالک سے انڈیا جیسے ہو گیا کئی ممالک سے یہاں ماربل اور دوسرے مٹریل مزجز کا منگوایا گیا تھا انیس سو بتیسے شروع ہوئی تھی، بیاسی میں مکمل ہوا ہے، چھاسی میں آہ خانواڑ ملا ہے آپ دیکھیں دو ہزار اکی سے مسجد کا کام جو ہے وہ اب بھی جاری اور ساری ہے اس کی رنویشن بھی ہوتی رہتی ہے اور نیا کام بھی ساتھ میں ہوتا رہتا ہے جتنا اس کا خرچہ ہے الحمدللہ رئی سہبان اپنی جیب سے کرتے ہیں اس میں کوئی چندہ بغیرہ جمعہ کوئی دین کو کوئی چندہ نہیں ہوتا یہ سارا خرچہ اپنی جیب سے کرتے ہیں اور شروع سے لے کے آئی تک الحمدللہ مسجد کا کام جو ہے وہ اپنی جیب سے کرتے ہیں اس کے مسجد کے کئی دروازیں ہیں بابِ صدیقِ ابو بکر ہے، بابِ عمر ہے، بابِ علی ہے، بابِ عثمان ہے اور اسی طرح مسجد کے الحمدللہ تقریباً نکتیس برتیسو یا پینتیسو نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں بڑی مسجد اور ایک چھوٹی مسجد جس میں خواتین کی نماز خانہ اور کتب خانہ شامل ہے ایک تین میٹر بلند پلیٹ فارم پر واقع ہے جس میں سٹورج خانے اور مزدوروں کے رہائشی اکائیاں شامل ہیں وزوخانہ، سکول اور مہمانوں کی بستی دوسرے سطح پر ملتی ہیں مدرسہ اور طلبہ کے کمرے نیچے واقع ہیں مسجد کے باغ، شمار اور کامپلیکس کی مشرقی جانب کو گھیرتا ہے ایک نیجی دروازہ باغ کے داخلے کا نشان ہے ساتھ ہی ایک پانی کا نالا بھی ہے جو مسجد کے طرف جانب مرکز بناتا ہے بچوں کو قرآن پڑھتا سن کر آپ کے اندر ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور وہ ایمان ایک بہت زیادہ نورانی اور پرسکون شکل میں آپ کے سامنے واضح ہو جاتا ہے اس کا ثبوت یوں ہے کہ میرا بھی دل کیا کہ میں ناتھ خوانے کروں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے گلاموں کا قفل میلا نہیں ہوتا محمد کے گلاموں کا قفل میلا نہیں ہوتا ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ رئیس زادان کا یہ ماننا ہے کہ جس دن اس مسجد کا کام رک جائے گا تو کچھ نہ کچھ حادثہ یا کسی کی موت واقعہ ہو سکتی ہے تب ہی اس کا کام جب سے یہ مسجد بنی ہے آج تک نہیں رکھ پایا اور آج تک کچھ نہ کچھ یہاں پر کام ہوتا رہتا ہے اچھا یہاں بڑی اچھی بات ہے یہ گاؤں ہیں ایک بڑا ٹپیکل جو میں نے ایک بات نوٹ کی ہو بڑی مجھے انٹرسٹنگ لگی کہ اس گاؤں میں صبح صبح کہ ہم صبح صبح نکلے ہوئے تھے سب لوگ آ رہے ہیں کام پہ جا رہے ہیں چھے سات بجے آٹھ بجے خواتین بھی مرد بھی بچے سکول کے لیے جا رہے ہیں ساتھ ہی وہ کاموں پہ ہیں اور اب جب ہم واپس جا رہے ہیں تو بارہ ایک بجے کا ٹائم ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کام والی جگہ پہ جہاں میں نظر آ رہے تھے لوگ کام کر رہے تھے وہاں سے وہ لوگ جا چکی ہیں شاید ان کے اب لنچ پریک ہو گی یا ریسٹ کریں گے یعنی کہ ایک دو بجے افارے ہو کہ رات کو آٹھ نو بجے سو جائیں یہ چیز شہروں میں ہمیں ایڈاپٹ کرنی چاہیے کہ ہم وہاں بھی اس طرح کی کوئی روٹین بنائیں میں دیکھتا ہوں زہور شہر گیارہ بجے کھلتا ہے گیارہ بارہ بجے اور اسی طرح کراچی دو بجے کھلتا ہے جانے گی سو غلط ہے ایک پیٹرن ہے لائف کا اس کو آپ کو فالو کرنا چاہیے صبح جلدی اٹھیں کاموں پہ جائیں اور اچھی چیز یہاں خواتین میں نے دیکھیں کہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں شارٹس میں آپ کو نظر آئیں گی ہم نے جو لیاں یا فلم کی ہیں کہ خواتین بھی ساتھ کام کریں مردوں کے اور بڑا مشکل کام ہے بھاری کام کر رہے ہیں بزن اٹھانا گدھا ریڈی کو چلانا اور یہاں پہ گندوں کی کٹائی اس کی کماد کی کٹائی اچھا لگا دے گی